جان لیوہ کرونا وائرس کا خوف کم نہ ہوا کرونا سے متاثرہ ساتھوے شہری کے قریبی افراد کے بھی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ادھر پاک افغان بورڈر بدستور بند ہے جبکہ تافتان میں پاک ایران تجارتی گیٹ معمول کے مطابق کھولا گیا جس کے بعد ایران سے آنے والے مزید 378 ظاہرین کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے ملک میں کرونا سے متاثرہ ساتھوے شخص کے سامنے آنے کے بعد کرونا کی دہشت میں مزید اضافہ ہو گیا ساتھوے متاثرہ شخص کا تعلق کراچی سے ہے حکومت حسن نے مریض کے قریبی افراد کے بھی ٹیسٹ کرنے کی ہدایت کر دی میکمہ صحت کے مطابق متاثرہ شخص کے اہل خانہ کو گھر پر ہی قررنٹینیا میں رکھا گیا ہے دوسری جانیب کرونا وائرس کے خطشوں کے پیش نظر چمن پر پاک افغان بارڈر کی بندش میں مزید ایک ہفتے کی توسی کر دی گئی ہے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ باب دوستی سے ہر قسم کی دو طرفہ عام و درفت محتل ہے اور سرحت سے آنے والوں کی سکریننگ بھی جاری ہے میکمہ صحت کا بتانا ہے کہ پاک افغان سرحت پر پندرہ ہزار سے زائد افراد کی سکریننگ کی جا چکی ہے اور سرحت کھلنے کے بعد سکریننگ کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا ادھر ایران میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے کے بعد تافتان سے پاک ایران بارڈر کو بند رکھا گیا تاہم چودہ روز بعد تافتان میں پاک ایران تجارتی گیٹ کھول دیا گیا جس کے بعد ایران سے مزید تین سو اٹھتر ظاہرین پاکستان آئیج نے کرنیتینا منتقل کر دیا گیا دوسری جانیب ایسی تافتان کا کہنا ہے کہ زائرین کو ہر قسم کی سہولت دی جارہی ہیں ایک وائن سہت کا کہنا ہے کہ ایران سے آنے والے گھاریوں کو اسپریے کیا جا رہا ہے ایرانی ڈرائیور کو بھی کرتی نامیں رکھا جائے رہا ہے